بسم اللہ الرحمن الرحیم اڑان ہی اڑان میں میں آر جے پرنس لیں جی آج میں دانہ ڈالے لگا تھا آج اصل میں موسم تھوڑا سا تھنڈا ہو گیا چینج ہو گیا موسم میں دانہ تھوڑا سا چینج کرنے لگا تھا تو میں نے آپ سب دوستوں بھائیوں سے یہ سوچا کہ آپ سب دوستوں بھائیوں سے شیئر کروں کہ میرے کبوتروں کی صحت کا راز کیا ہے مطلب کہ کس طرح سے میرے کبوتر ماشاءاللہ صحت ماند ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا دانہ ڈالتے ہیں کس طرح سے ڈالتے ہیں آئیں آج آپ کو سب دانے کا ڈالتے ہوئے کبوتروں کو کھاتے ہوئے آپ کو دکھاتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ جو ہے یہ کرتم ہے اور موٹ ہے اس کے اندر یہ میں نے برابر کا کیا ہوا ہے کرتم اور موٹ ڈائی کلو کرتم ہے اور ڈائی کلو موٹ ہے اس کے اندر یہ بالٹیوں کے اندر میں نے یہ ڈالا ہوتا ہے دانا اپنے صاحب سے اور یہ سب سے بہترین طریقہ ہے یہ کرتم اور موٹ ہیں برابر کے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ بریق چنے ہیں میرے پاس دیسی ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ میرے پاس مکعی ہے اور یہ موٹی مکعی نہیں ہے ایک جیسی بریق دانا مکعی کا ٹھیک ہے جو کبوتر آسانی سے کھا لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ گندم ہے اور باجرہ ہے گندم کی تداد جو ہے وہ میری ہوتی ہے میں مطلب کہ ڈبل ہیش ہوتی ہے میری گندم کی مثال کے طور پر میری آپ یہ کہہ لیں کہ بیس کلو گندم اور دس کلو باجرہ اور یہ آپ کو اس طرح بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ دو کلو گندم اور ایک کلو باجرہ یہ برنالے کا باجرہ میں استعمال کرتا ہوں اور صاف گندم میں استعمال کرتا ہوں دھوکے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ چار پائی کی اوپر یہ دانا پڑا ہوا ہے دھولا ہوا ٹھیک ہے یہ جیسے جیسے ہم نے مطلب کہ ہم اتنا دانا ہم دھوتے ہیں جو ہمارا دو سے تین دن استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ باجرہ اور گندم یہ میں دھوکے سکا لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس کو جو ہے نا وہ میں استعمال کرتا ہوں یہ علیدہ ہوتا ہے باقی میرا دانا سارا علیدہ علیدہ ہوتا ہے تو آئیں اب آپ کو دانا مکس کر کے دکھاتا ہوں میں لیں جی دانا جب بک بوسروں کو ڈالتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں جی کہ دانا کم ہو مطلب کہ وہ کھا لیں پھر آپ ان کو اور دانا ڈال دیں تو یہ تقریباً یہ اتنی بڑی ٹرے کے اندر یہ میں نے ڈال لیا یہ ڈے ڈے ڈبی ٹھیک ہے جی اسی طرح میں یہ دوسری ٹرے میں بھی ڈال دوں گا ٹھیک ہے اور ایک چیز میں آپ سب دوستوں کو بتاتا چلوں کہ جو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو وائرس ہے وہ زیادہ تر دانے سے آتا ہے ٹھیک ہے مطلب کہ دانا دھلاوا نہیں ہوتا یا مطلب کہ جو ہے نا اسی طرح سے جو معاملات ہوتے ہیں اگر آپ باجرہ اور گندم دونوں چیزوں کو دھوک اچھے طرح سے سکا کے استعمال کریں گے تو میرا خیال ہے کوئی مسئلہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے اگر کوئی تھوڑا وہ دانا مطلب کہ گیلا بھی ہو تو آپ ڈال دیں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہ مکعی اور چنہ اپنے حساب سے ڈالتا ہوں یہ ہم نے ڈال لیا مکعی ٹھیک ہے مکعی ویسے اس ٹائم جو ہے نا اب میں نے تھوڑی کم کر دینی ہے وہ کہہ مجھے نا گرمیوں کے حساب سے عادت پڑی ہوئی ہے مکعی ڈالنے کی اب میں نے مکعی تھوڑی کم کر دوں گا اب میں ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم ڈالیں گے چنہ ٹھیک ہے جی یہ ہم نے ڈال لیا چنہ اور یہ اب ہم یہ ڈال رہے ہیں کرتم اور موٹ یہ آپ نے تھوڑا کم رکھنا ہے کیونکہ یہ ذرا گرم ہوتا ہے تو یہ اس کی تعداد بڑے ساپ سے رکھ رہی ہوتی ہے تاکہ زیادہ نہ ہو اگر یہ زیادہ ہوگا تو کبوتروں کے گلے پکنا شروع ہو جائیں گے لیں جی چیک کریں ہمارا دانہ تیار ہو گیا ہے میں آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ موٹ اور کرتم کا استعمال آپ نے اسی طرح سے رکھنا ہے تاکہ دانے کی یہی ریشو ہو میں آپ کو پکڑ کے بھی چیک کروا دیتا ہوں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں دانے کی ریشو یہ چیک کریں دانے کی ریشو ٹھیک ہے یہ ریشو ہونی چاہیے یہ دانے کی جو ہے نا یہ بلکل ٹھیک رہتی ہے یہ عرشو ٹھیک ہے جی اس سے کبوتر جو ہے نا وہ بڑی خوشی کے ساتھ وہ کھاتا ہے اور تندرست رہتا ہے کبوتر ٹھیک ہے جی آئیں اب آپ کو کبوتروں کو ڈال کے بھی دکھاتے ہیں نہیں جی ہم کبوتروں کو کھولتے ہیں اور کبوتروں کو دانے کے لیے بڑھاتے ہیں ٹھیک ہے جی کبوتروں کو ہم دانے کے لیے بڑھا رہے ہیں آو 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 لیں جی دیکھیں اس کے بعد ہم نے چیک کرنا ہوتا ہے جی کوئی کبوتر کوئی ڈیلا وغیرہ تو نہیں ہے مطلب کہ دانے ایک دانہ کھاتے وقت جو ہے وہ مطلب کہ کبوتر کوئی ڈیلا ڈولا ہو یا کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو اپنے ساتھ ساتھ چیک کرنا ہوتا ہے کبوتر نہ ڈر رہے ہیں پورے باہر نہیں آ رہے آو 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 لیں جی اس کے بعد ہم اندر جاتے ہیں کہ ایج کے اندر چیک کرتے ہیں بچوں کی کیا پروگریس ہے کتنے بچے بڑے ہو گئے ہیں کتنے نئے جوڑوں نے انڈے دیئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا یہ بہترین دانہ ہے کبوتروں کے لیے اور جیسے ایک موسم چینج ہوگا دوبارہ تو میں پھر دوبارہ سے آپ کے ساتھ ویڈیو بنا کے شیئر کروں گا اگر آپ میری ویڈیو کو دیکھتے رہیں گے پروپ پر مجھے انشاءاللہ اس کی اوپر اس چیز پر پورا یقین ہے کہ آپ پہ کبوتر بھی تندرست رہیں گے اور آپ کو انشاءاللہ کسی قسم کا مسئلہ پیش نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو آئیں اندر چلتے ہیں لیں جی یہ میرے کھڑے کے اندر کا ویو ہے یہ مادہ میرے خیال سے انڈا دینے والی ہے یہاں پہ ایک بچہ ہے ماشاءاللہ یہ نیچے ایک بچہ اور ایک کبوتر ہے یہاں پہ یہ دو بچے ہیں یہاں پہ یہ ایک بچہ ہے یہاں پہ یہ دو بچے ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ بھی دو بچے ہیں یہاں پہ بھی دو بچے ہیں اس کے ساتھ آگے وہ مادہ انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے یہ بھی مادہ انڈوں پہ ہے اس کے بعد یہ اوپر دو بچے ہیں ماشاءاللہ یہ والا بچہ پلا ہوا ہے اس کے بعد یہ اوپر یہ والا بچہ بھی پلا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اوپر بھی وہ دو بچے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے بچے یہاں پہ یہ مادہ نینڈے دیئے ہوئے ہیں یہاں پہ یہ دو بچے ہیں ماشاءاللہ مطلب کہ رزانہ آپ کو ہر چیز کو پروپر اچھے طریقے سے چیک کرنا چاہیے کہ میرے کبوتروں کی کیا پروگرس چل رہی ہے کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں آرہا تو اگر آپ ڈیلی یہ ساری چیزیں چیک کرتے رہیں گے تو میرا خیال سے آپ کی کبوتر ماشاءاللہ صحت مند رہیں گے اور اچھے رہیں گے تو دیکھیں ماشاءاللہ آج کا جو ہمارا ٹوپک تھا کہ آپ کو میں نے بتانا تھا کہ دانہ جو ہے اس کی کیا ریشو ہونی چاہیے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کریں اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ